بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کیامیکل میتھڈ آف الیکٹرو پلیٹنگ ڈسکس کرتے ہیں جس میں ہم الیکٹرو لیٹک سل کو یوز کریں گے الیکٹرو پلیٹنگ تو الیکٹرو پلیٹنگ is basically the depositing الیکٹرو پلیٹنگ میں ڈپوزٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ترہ چڑھانا ایک میٹھل کی اوپر دوسرے میٹھل کی تیہ چڑھائی جاتا ہے تو الیکٹرو پلیٹنگ is depositing of one میٹھل ایک میٹھل کی اوپر the other میٹھل ایک میٹھل کی دوسرے میٹھل کی اوپر تیہ چڑھانا by الیکٹرو لائسز اگر ہم اس کے پرنسپل کی بات کریں تو پرنسپل آف الیکٹرو پلیٹنگ is to establish an electrolytic cell اس میں ایک electrolytic cell establish کیا ہے ایک electrolytic cell کی اگر ہم بات کریں تو electrolytic cell میں anode کے تھوڑ electrolyte اور cell compartment موجود ہوتے ہیں anode یاد رکھیں it is made up of metal to be deposited anode اس میٹھل سے بنا ہوتا ہے جس کی تیہ چڑھانا مقصود ہے یعنی یہ precious میٹھل ہے جیسا کہ آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا artificial jewelry پر سونے چندھی کا پانی چڑھایا گیا ہوگا تو silver gold chromium اسی طرح سے nickel یہ وہ تمام metals ہیں جو کہ anode بنائے جاتے ہیں اور ان کی تیہ چڑھانا مقصود ہے اگر ہم cathode کی بات کریں تو cathode normal metal سے بنا ہوگا اور اس normal metal میں میں iron کو specific کر لیتا ہوں electrolyte کی بات کریں تو electrolyte جس metal سے anode بنا ہوگا ہے anode والے metal کا salt solution پھر یاد رکھیں anode والے metal کے salt solution کو استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم procedure کی بات کریں تو the process in this process the object to be electroplated وہ object جس کے اوپر electroplating کرنی ہے اور وہ عام طور پر iron سے ہی بنا ہوتا ہے is clean with sand اسے سینڈ سے ساف کیا جاتا ہے پھر اسے کاستک سوڈا سے ساف کیا جاتا ہے یعنی سوڈیم ہائیڈرو اوکسائیڈ این اویج سے ساف کیا جاتا ہے finally پھر اس کو water سے wash کیا جاتا ہے تو پہلے procedure میں اچھی طرح سے اس کو wash کیا جاتا ہے پھر ایک electrolytic cell establish کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ جو anode ہے وہ precious metal جس کی electroplating کرنی ہے جس کی تیار چڑھانی ہے جیسا کہ chromium یا nickel سے بنایا جاتا ہے اور جس کے اوپر کرنی ہے اس کو iron سے بنایا جاتا ہے electrolytic cell میں جب establishment کی جاتی ہے electrodes کی تو یاد رکھیں electrodes are of two types ایک anode ہے اور دوسرا cathode ہے anode کسی precious metal سے بنایا جاتا ہے اور cathode کی اگر ہم بات کریں تو cathode بنایا جاتا ہے کسی ایسے metal جو کہ less precious میں سلور کر دیتا ہوں فور ایکزامپل anode is made up of silver اور chromium cathode is made up of iron electrolyte اس میں استعمال کیا جائے گا اسی metal کا سالٹ سلیشن جس سے anode بنائے جیسے کہ فور ایکزامپل chromium ہے تو chromium sulfate ہم یوز کر لیں گے اس کا ایکوز solution اور اگر سلور ہے تو سلور کا کوئی سالٹ اس کا solution بنا لیں گے like ag no 3 silver nitrate تو the electrolytic tank is made up of cement electrolytic cement glass یا wood کا بناؤ باؤ سنگ جس میں anode ان کے تھوڑ are suspended these electrodes are connected with the battery ان تمام electrodes کو بیٹری سے connect کر دیا جب electricity پاس کی جاتی ہے تو ہوتا کی ہے میں آپ کو سنپل ہی بتاتا ہوں جب electricity پاس ہوتی ہے تو anode dissolve ہونا شروع ہو جاتا ہے اور anode جب dissolve ہوتا ہے تو positive lines generate ہوتا ہیں جب anode dissolve ہوتا ہے تو positive lines بن جاتے ہیں یہ تمام positive lines travel کرتے ہیں towards cathode اور cathode پر جا کر یہ discharge ہو جاتے ہیں اور وہاں پر یہ cathode کے ساتھ basically attach ہو جاتے ہے یہ positive line اقصر cathode کے علاوہ solutions سے بھی جاتے ہیں کیونکہ یہ solutions میں بھی موجود ہوتے ہیں کیونکہ solution بھی anode کا ہی salt solution ہوتا ہے اس کی electrolysis سے بھی آئنس جنریٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیقل یہ solution سے cathode کی طرف جاتے ہیں تو these electrodes are connected with a battery انکو better سے connect کیا جاتا ہے even the current is pass جب current pass کی جاتا ہے the metal from anode anode metal dissolve ہو جاتا ہے ان the solution and metallic ions migrate to cathode anode dissolve ہو جدہ اور یہ metallic ions cathode کی طرف move کرنا شروع کر دیتے ہیں as a result جس کی وجہ سے this discharge a thin layer of metal deposit on the object object کے اوپر ایک thin layer of metal dissolve object کے اوپر اب object جو ہے جس کے اوپر آپ نے electroplating کرنی ہے اس کو ہم نے battery negative terminal سے connect کر کے anode پھر کس کا بنائے جائے گا دیکھیں silver is made up of a silver strip جو get کرتی anode جس کے positive charge ہے اور پھر اس کو dip کر دیا جاتا ہے اس ہی کے salt solution میں یعنی for example silver ہے silver salt ہے ag NO3 silver nitrate اور اس ہی کے solution میں dip کیا جاتا can thorde اور silver آئنس پروڈیوز کرتا silver آئنس کے اوپر positive charge ہونے کی وجہ سے cathode پر travel کرتے ڈس چارج ہوتا ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے silver پلیٹنگ میں اس کو یوز کیا جاتا table ویرز بنانے میں جیزا جیزا تیبل ویر جیلری بنانے سٹیل اوبجیکٹ اور cutlery بنانے میں استعمال کیا تو ہوتا ہے الیکٹرو پلیٹنگ کیسے ہوتی ہے یاد رکھیں الیکٹرو پلیٹنگ ہمیشہ الیکٹرو لیٹک سل اسٹیبلش کر ہوتی ہے ہمیں ایک الیکٹرو لیٹک سل اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے جیس پر positive charge ہے ان ویڈ آنوڈ is made up of metal to be deposited and cathode جس پر negative charge ہے cathode is made up of the object of the metal which is to be deposited جس کے اوپر ہم لوگ نے depositing کر نی ہوتی ہے سال solution کو ایزا الیکٹرو لائٹ ہم کرومیم کی الیکٹرو پلیٹنگ کی اگزامپل کو دیکھ 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 object to be الیکٹرو solution اب الیکٹرو لائٹ کی ہوگا کرومیم کا ہی سال solution ہوگا کیونکہ ہم کرومیم کی الیکٹرو پلیٹنگ کر رہے ہیں تو کرومیم کا ہی کوئی سال solution ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کرومیم سال کرومیم سلفیٹ کو ہم ڈیزول کروا دیتے ہیں سلفیرک ایسیڈ میں تاکہ اس کی الیکٹرکل کنڈکٹیویٹی بھڑ جائے کی تھوڑ بنایا جاتا ہے میں آئرن کو ہی سپیسیفک کر لیتا ہوں یہ less precious metal ہوتا ہے اور انوڈ ہم بناتے ہیں انٹی مونیل لیڈ سے انٹی مونیل لیڈ انٹی منی کہتے ہیں sb کو انٹی منی کہتے ہیں sb اور لیڈ sb pb کے ایک الائے سے ہم بناتے ہیں انوڈ یاد رکھیں کرومیم کی الیکٹر پلیٹنگ میں کی تھوڑ پر کرومیم آئین جو ڈیپوزٹ ہوں گے ان کا سورس ہوتا ہے الیکٹر لائٹ ٹھیک ہے ان کا سورس ہوتا ہے الیکٹر لائٹ الیکٹر لائٹ کی الیکٹر لائسز ہوگی الیکٹر لائٹ جب الیکٹر لائسز ہوتی کرومیم آئین بنتے ہیں یہ کرومیم آئین ٹریول کرتے ہیں کی تھوڑ کی طرح یہ آپ کے پاس انٹی مونیل لیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹی مونیل لیٹ سے انوڈ بنایا جاتا ہے اور کی تھوڑ بنایا جاتا ہے لیٹ سے آئرین کو سپیسیفک کر لیٹ اور الیکٹرو پیٹنگ ہوتی ہے یہ سوری کرومیم آئین ڈیپوزٹ ہوتے ہیں کی تھوڑ کے اوپر الیکٹرون گین کر کے اگر میں اس پروسس کی بات کروں تو الیکٹر لائیسز ہوتی ہے سب سے پہلے الیکٹر لائٹ آئیون آئنائز ہوتا ہے اور یہ کرومیم آئین جنگریٹ کرتا کر کرومیم آئین کے تھوڑ پر جا کر دیپوزٹ ہوتے 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 کرومیم is not الیکٹر پلیٹ ڈیریکٹ کرومیم کو کبھی بھی ڈیریکٹ الیکٹر پلیٹ نہیں کیا جاتا پریکٹ کیلیے سٹیل کو سب سے پہلے نکل یا کوپر سے پلیٹ کیا جاتا سٹیل کے پر یا تو نکل موجود ہے ٹھیک ہے یا پھر کوپر موجود ہے تو سٹیل کے پر پہلے نکل یا کوپر کی 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 جاتی ہے اس لئے کی جاتی ہے کہ کرومیم سٹیل کے اوپر ڈائریکٹ صحیح سے اٹیچ نہیں ہوتا صحیح سے اڈہیر اڈہیر کہتے صحیح سے چپکتا نہیں ٹھیک ہے صحیح سے چپکتا نہیں ہے مطلب اڈہیر نہیں ہوتا اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا اڈہیر کہتے چپک نہیں موروبر اس کے علاوہ دوسری ریزن ہے کہ مویسچر اس میں سے پاس ہوتا جس سے کرومیم کی لئیر سٹیپ آف ہو جاتی ہے لیکن اگر نکل یا کوپر سے اس سے پہلے الیکٹرو پلیٹنگ کر دی جائے تو وہ بڑی زبردست اڈہیسیف سرفیس پروائیڈ کرتے ہیں کرومیم کے لئے اس سے لمبے عرصے تک ہم کرومیم کی الیکٹرو پلیٹنگ بچا سکتے ہیں اور سلویر پیرنس آجاتی یا آپ چیک میں اس اس آل آبا الیکٹرو پلیٹنگ سییں آگاز لاؤیس